السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں محمد ساجد اور آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سب کو خوش آمدین دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کلاس ہماری چائنی لینگویج کی ہے تو یہ ڈسکرپشن کا کیا چکر ہے تو دوستو اس کی ایک وجہ ہے اس کا سبب ہے جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ وجہ یہ ہے کہ آگے جو ہم شروع کریں گے سلسلہ وہ ہے ایچ ایس کے ون کتاب کا اور پیچھے جو ہم نے چوبیس ویڈیو دیکھی ہیں ان کے اندر ہم نے ابتدائی بیسک گرائمر تھی چائنیز کی وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھا ہے تو ایچ ایس کے ون جو کتاب ہے اس میں ہر لیسن کے بعد کچھ گرائمر دی ہوتی ہے تو اگر وہاں کوئی ایسی گرائمر ہوگی ایسی کوئی بات آئے گی جو میں نے پیچھے ویڈیو میں نہیں بتائی تو وہ تو ہم وہاں تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے میں سمجھا دوں گا تاکہ وہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آجے اور پریشانی نہیں نہ ہو لیکن اگر کوئی ایسی بات آتی ہے کہ جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں جو میں گرائمر پیچھے بیان کر چکا ہوں تو اس کی وضاحت میں وہاں پہ نہیں کروں گا بلکہ اشارہ کر دوں گا کہ یہ والی گرائمر پہ پوری ویڈیو پہلے بن چکی ہے اور اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا تو آپ وہاں لنک سے جا کے دیکھ لیں گے اب جس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے وہ وجہ بھی نہیں آئی وجہ یہ ہے کہ میں اکثر ویڈیوز دیکھتا ہوں یوٹیوبرز کی تو وہ کوئی بات بتاتے بتاتے کہتے ہیں بھئی اس موضوع پہ تو اس ٹاپک پہ تو میری بات پہلے ہو چکی ہے اور وہ فلاں ویڈیو تھی اور اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈالا ہے آپ وہاں سے دیکھ لیں تو مجھے پہلے نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ ڈسکرپشن کیا چیز ہے میں بڑا پریشان ہوتا تھا میں کبھی جی میل میں جا کے ڈھونٹا کبھی کمنٹ میں جا کے ڈھونٹا کبھی کیسے کبھی بڑا پریشان ہوتا کہ یہ ڈسکرپشن کیا چیز ہے سمجھ نہیں آتی بہرحال جب مجھے پتا چلا کہ میں آسان سی چیز تھی لیکن یہ ویڈیو جو میں نے بنائی ہے وہ اس لئے بنائی ہے تاکہ اگر کوئی میرے جائے سے دوست ہوں جن کو نہ پتا ہو تو وہ پریشان نہ ہوں تو دوستو اب ہم سیکھیں گے کہ ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت آسان چیز ہے دوستو پہلے ہم ڈسکرپشن کا معنی جان لیتے ہیں کہ ڈسکرپشن کہتے کسے ہیں دوستو ہر ویڈیو کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ویڈیو کا نیم ہوتا ہے اور ایک ویڈیو کی ڈسکرپشن ہوتی ہے نام کہتے ہیں اس کو جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے ٹائٹل جیسے ہی آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے اس کا ٹائٹل یعنی نیم ہے ریڈیکل سیریز من دور وغیرہ یہ اس کا نیم ہے ویڈیو کا نام ٹائٹل اور ایک ہوتا ہے ڈسکرپشن کہ اس ویڈیو کے بارے میں کچھ اور مزید چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر یہ چیز بھی ہے اس کے اندر یہ بات بھی ہے اس کے اندر یہ چیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ کافی تو اب وہ ڈسکرپشن ہوتی کہاں پہ ہے اس کا طریقہ بہت آسان ہے یہ دیکھیں یہ جو ویڈیو کا نیم ہے نا ریڈیگل سیریز یہ ویڈیو یا کوئی بھی ویڈیو اس کا جو نیم ہوگا اس کو کلیک کریں گے جیسے یہ کلیک ہے اب یہ نیچے دیکھیں آپ یہ اس کی ڈسکرپشن کھل گی یہ نیچے انہوں نے اس ویڈیو کے دیگر لنک دیئے ہوئے ہیں ٹھیک تو ویڈیو کا نام کلیک کریں گے تو وہ ڈسکرپشن کھل جائے گی دوبارہ دیکھیں یہ کھل گئے اوکے یہ آسان سا طریقہ ہے اب میری ویڈیوز پہ آ جائیں یہاں سے میں اپنا چینل کھولتا ہوں ٹھیک اب ہم مثال کے طور پہ کوئی بھی یہاں سے تو اب یہاں سے ہم لیکچر نمبر ٹو کھول دیں تو یہ ویڈیو کھول گے اب دیکھیں کہ اس ویڈیو کا نیم کونسا ہے تو نیم ہے چائنیز نیم وات اس جے کریکٹر وات اس پینین یہ اس کا نیم تو اس کی ڈسکرپشن کے لیے اسی کو کلیک کریں گے یہ کلیک ہے یہ اس کی ڈسکرپشن آگے سارے ٹھیک ہے تو اس ڈسکرپشن میں اگر یا تو لنک دیا ہو تو بھی ٹھیک ہے یا ویڈیو کے متعلق کوئی بات بتائی ہو تو یہ ڈسکرپشن ہے تو اگر آپ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا تو یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہو تو اگر یہ آپ کے کام آئے گا اس کو ذہن میں رکھے گا تو دوستو اب ملیں گے انشاءاللہ اگلے ایچ ایس کے وان کے لیسن نمبر وان کے اندر تب تک مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سے خیار رکھے گا اللہ حافظ